جمہو کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے امکانات کے بارے میں ایک مرتبہ پھر خدشات بڑھ گئے ہیں انڈرے سے متنازع الہاق کے وقت جمہو کشمیر کو انڈرین آئین میں خصوصی حیثیت دی گئی تھی اس وقت آرٹیکل تین سو ستر کے تحت جمہو کشمیر صرف دفاع کمیونکیشنز اور خارجہ پولیسی کے محکموں سے دسپردار ہوا اور آرٹیکل پین تیس اے کے تحت ریاست میں صرف کشمیری جائدات خرید سکتے ہیں جمہو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے خدشات ریاست کی پولیس کے ڈریکٹر جنرل دلباغ سنگھ کے اس اعلان کے بعد پیدا ہوئے کہ مزید ایک سو نیم فوجی ریجمنٹوں یعنی دس ہزار نیم فوجی اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا ہے دلباغ سنگھ کے اعلان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست میں مزید دو سو ریجمنٹوں کو طلب کیا جا سکتا ہے یعنی بیس ہزار نیم فوجی اہلکار اسی دوران انڈین ریلوے پروٹیکشن فورس کے ڈیویشنل سیکیورٹی کمیشنر نے کشمیر میں بگڑتے ہوئے حالات کا اشارہ دے کر ایک خط میں ہدایات جاری کی تھی کہ کئی ماہ کا راشن جمع کر لیا جائے بعد میں اس خط کو یہ کہہ کر واپس لے لیا گیا کہ یہ بلا اجازت جاری ہوا تھا کشمیر میں اس سب کے بعد اس وقت کس طرح کا ماحول ہے بتا رہے ہیں سرین اگر سے ہمارے نامنگار ریاض مسرور کشمیر میں اس بار عجیب صورتحال ہے حالانکہ حالات قدر پرسکون ہیں لاکھوں کی تعداد میں امرنات گفہ کے لیے ہندو عقیدت مند آئے اور انہوں نے درشن کیے سیاہوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے مسلح تشدد میں کمی واقع ہوئی ہے مظاہرے بھی خال خال ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود فضا میں خوف تاری ہے یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ حکومت ہند نے ایسے پرسکون ماحول میں دس ہزار اضافی فورسز کو کشمیر میں تائنات کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کاؤنٹر انسرجنسی گریڈ کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی افوائیں اڑی ہیں کہ حکومت ہند نے یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ جو ہے جو سرکاری ملازمین ہیں سینٹر گارمنٹ کے جو کشمیر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے خاندان کو اپنے اہلک خانہ کو یہاں سے منتقل کریں اس کے علاوہ آج ہی ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کنسرنڈ ایس پیز کو کہا گیا ہے کہ ان کے جورسڈکشن میں جو مساجد ہیں اس کی انتظامیہ کی تفاصیل جو ہے وہ سرکار کو مہیا کی جائے تو اس ایسے میں حالانکہ حکومت ہند یا یہاں کی مقامی حکومت کسی طرح کی کوئی وضاحت نہیں کرتی ہے کشمیر فی الوقت ایک عجیب اور تاریخی غیر یقینی اور خوف اور خدشات کی لہر میں گرفتار ہے انجین ریلوی پروٹیکشن فورس کے دیویجنل سیکیورٹی کمیشنر کی جانب سے راشن جمع کرنے کی جو ہدایت جاری کی گئی تھی اس پر سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا جا رہے ہیں ریاست کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کی انہوں نے لکھا کہ خوف اور افاہیں پھیلانے کے لیے وادی کے لوگوں کو قصوروار ٹھہرانہ آسان ہے لیکن ایسے سرکاری احکامات کے بارے میں کیا کہیں جن میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے اور گربڑی کی پیشن گوئی کی گئی ہے حکومت خاموش کیوں ہیں ایک اور سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ حالیہ صورتحال نے جمہو کشمیر میں دہشت پھیلا دی ہے میں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے آل پارٹی میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکھٹے ہو کر متحد رد عمل دیں تو یہ بتائیے کہ کشمیر کی صورتحال جو ہے اور وہاں کی جو ہندواز جماتے ہیں ان کا رد عمل تو ہم نے ابھی دیکھا کشمیر کی جو الہد کی پسند قیادت ہے کیا ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس سب کے بارے میں آلیہ میں ابھی پچھلے ہفتے ہی کشمیر میں تھا اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جو غریت کی قیادت ہے ان میں تقریباً سب ہی رہنما جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا نظر بند ہیں لیکن میری عبدالغنی بھٹ صاحب سے ملاقات ہوئی اور میروائی سے ملاقات ہوئی جس سے صورتحال کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں کیا سوچ چل رہی ہے اور میروائی سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی کیونکہ ایک عجیب و غریب ایک بالکل تاطل ہے چونکہ کشمیر میں تو میں نے ان سے یہی جاننا چاہا کہ جس طرح کی صورتحال حکومت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی لیکن کیا وہ ان حالات میں وہ خود ان کی جو جماعت ان کی تنظیم ہے کیا وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو ان کا جواب تھا ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید موڈی جی کی جو سرکار ہے وہ اسی پیرائے میں بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائی گی لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ بڑا سخت گیر ہو گیا ہے اور ایک ملٹری اپروچ آپریشن آل آؤٹ مار دھار مگر ہم نہیں محسوس کرتے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ہمیں کہیں لے جائے گا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بلکل جو کشمیر میں جو غم و غصہ ہے اور خاص کر حکومت ہند کی حوالے سے وہ دن بر دن بڑھ رہا ہے جوانوں میں زیادہ استراب بڑھ رہا ہے ایک ایک میں کہوں گا کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ غم و غصہ تو دور کی بات ہے میں کہوں گا کہ نفرت تک ایک ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے خوریت اگر آپ یہاں دیکھیں تو جو کشمیر کی تحریک رہی ہے اس کا مہور رہی ہے لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو رویہ اور جو موقف رہا ہے اس میں خوریت کا کوئی رول نظر نہیں آتا اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ خوریت کا کردار ہی ختم ہو گیا ہے دیکھیں خوریت سمجھنے کی بات ہے کہ خوریت عوام کے جذبات اور احساسات کو ریپریزنٹ کرتی ہے میں یہ کہوں گا کہ خوریت ایک پولیٹیکل فورس ہے ایک پرامن فورس ہے حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج نہیں تو کل اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید طاقت کے بل پہ تشدد کے بل پہ وہ عوام کی آواز کو دبا دیں گے یہ مسئلہ ختم ہوگا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا شکیل یہ چوتھی جنریشن ہے آج کشمیریوں کی جو سڑکوں پہ نکل رہی ہے سنتالیس کے بعد سے اور آج حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر مان لیجئے یہ حوریت کو بھی سائیڈ لائن کرتے ہیں کل کو ان کو سڑک کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کوئی ان کے ساتھ بات کا نکلے تیار نہیں ہوگا یہاں پہ ملٹنسی بظاہر کمزور ہوتی انظر آ رہی ہے اب وہ صورتحال نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی کئی ہزار عسکریت پسند جو ہے وہ میدان میں ہوا کرتے تھے آج مشکل سے دو ڈائی سو مقامی لڑکے یہاں پر عسکریت کی طرف ہیں جو علاہدگی پسند قیادت سیاسی قیادت تھی وہ جیلوں میں ہے یا پھر وہ کمزور ہوتی انظر آ رہی ہے اس صورت میں پاکستان بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اختصادی دباؤ ہے بین القوامی دباؤ ہے اس کا بھی رویہ بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ صورت میں یہ تحریک کس سمت جا رہی ہے یہ ایک عوامی تحریک ہے پاکستان کی سپانسر تحریک نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان کے جو بھی مجبوریاں ہیں جو بھی رہی ہوں گی انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اسکریت وغیرہ باقی چیز مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی کشمیر میں تحریک آزادی چل رہی ہے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دباؤ ہے پرشر ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج بھی حریت کانفرنس یا کوئی پروگرام دیتی ہے لوگ عمل کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کیا کشمیری عوام کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارے کی طرف جا رہا ہے میں کہوں گا کہ بلکل اس کے برقص ہو رہا ہے اصل ایشیوز جو ہیں کہ سیاسی حل کی طرف ہمیں آگے آنا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر جو حالات اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک پوزیٹیو ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں بھی لگ رہا ہے کہ باتچیت کا عمل شروع ہوگا وائلنس کم ہوگا پاکستان کا اس میں کمپلیٹلی انوالمنٹ ہے چائنہ رشیا امریکہ کا بھی میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے دورہ جو ہے وہ اہمیت بڑے اہمیت کا حامل ہے اور اس کے بعد میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا بہت ہمیں لگ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی لیول پر بھی آنے والے چھاٹھ مہینوں میں ایک تھوڑا سا ایک صدھار پیدا ہوگا لیکن دلی میں یہ تاثر ہے جو حکومتی حلقے ہیں جو ان کی سخت پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ کامیاب ہو رہی ہے اور وہ پوری طرح سے قابو پانے میں کامیاب رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں کوئی باتچیت کے حالات آپ کو لگ رہے ہیں مودی سرکار کو ابھی دو چار مہینی ہوئے ہیں آئے ہوئے مجھ لگتا ہے کہ اگلے دو چار مہینے تک ایک تھوڑا سا ایک سٹیبلیٹی آئے گی اور اگر ایڈ دی اینڈ اف دی حقیقت یہ ہے شکیل صاحب کہ ان کے جو اپنے بھی لوگ ہیں چاہے آپ آرمی کے جنرلز کو لے لیں آپ ریٹائرڈ ان کے فوجی لے لیں آپ ان کے انیلسٹ لے لیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آخر کار اس مسئلے کا سیاسی حل ہی تلاش کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو کوئی نہ کوئی پہل کرنی ہوگی کوئی نہ کوئی ان کو ریتھنگ کرنی پڑی گی اپنی پالیسی کیونکہ اگر انہوں نے یہی پالیسی چلائی کہ بھئی آپ پشپدیوار کرنے کا سلسلہ جاری ہے تو ہمیں یہ بہت بڑا خدشہ ہے یہاں پہ کہ پھر سے ملٹنسی کے ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ خوریز دور کا آغاز ہو سکتا ہے اور اس کو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے سارے معاملے میں اچھے شکیل چلے میروائز کا نقطہ نظر تو ہم نے دیکھ لیا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہاں دلی میں کیا سوچ ہو سکتی ہے کیا واقعی 35A کو ختم کیا جائے گا دیکھیں آلیا جو حکمہ جماعت ہے کو ختم کرنا ہے اس مہینے کے آوائل میں حکومت نے یہ بلکل واضح کیا تھا کہ یہ جو دفعات ہیں دونوں 35A اور 370 یہ عبوری نوائیت ہے ان کی اور وہ اس کو ختم کرے گی اس پر کافی سپورٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ قدم اٹھانا چاہتی ہے اور اٹھائے گی سوال صرف یہ ہے کہ وہ یہ قدم کب اٹھائے گی لیکن انڈیا میں جو باقی سیاسی جماعتیں کیا وہ بھی اس سے متفق ہیں کتنا آسان ہوگا حکومت کے لئے ان کے منشور میں بھی شامل ہے ان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے ان کے لئے آسان کتنا ہوگا ایسا کرنا دیکھئے بڑا اچھا ثوال ہے یہاں پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں خاص طور سے جو سب سے بڑی جماعت کانگریس اس کے علاوہ بی جے پی کی بھی اتحادی جماعتیں ہیں جو اس قدم کی مخالفت کر رہی ہیں وہ کہتی ہے کہ 35A لنک ہے کشمیر اور انڈیا کے درمیان اور اسے نہیں ختم کرنا چاہیے ان کی مخالفت یقیناً رہے گی لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے ایک یہاں پر کنسنسس کشمیر کے حوالے سے بنتا جا رہا ہے اور جب کبھی بھی پارلیمنٹ میں اس طرح کی بحث ہوگی ہے سیچویشن بنے گی تو بی جے پی کو یقیناً ایک نیشنلسٹ جو یہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں اس کا فائدہ ہوگا اور شاید اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس سلسلے میں یا تو واک آؤٹ کریں یا پھر حکومت کی مدد کرنی پڑے گی ڈلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ